اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ پر اصرار خزانہ میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے کونسا خزانہ اس میں اصرار کیا ہے کیا بھیت تھے یہ رسالہ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا اس رسالے میں امیرہ علیہ السنت نے جہنم کی ہولناکیاں جہنم کی خطرناک غزائیں اور گال چیرنے کا عذاب کس کے لیے ہے یہ رسالہ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا درود پاک کی فضیلت جو القول البدی کے حوالے سے شروع میں لکھی ہے وہ پیش کرتا ہوں ایک عاشق رسول حضرت سیدنا محمد من سعید علی رحمت اللہ المعید سونے سے قبل ایک مقررہ تعداد میں درود شریف پڑھا کرتے تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں ایک بار جب درود شریف پڑھ کر رات کو سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگتی میں جس میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتا ہوں وہی سونے من مونے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لیا ہے اور فرمایا جس سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو اپنا وہ مو میرے قریب کرو تاکہ میں اسے چون لو حضرت سیدنا محمد بن سعید علیہ رحمت اللہ المعید فرماتے ہیں سن کر مجھے بڑی شرم آئی میں اپنا مون سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہنِ اقدس کے قریب کیسے کرو میں نے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا رخصار کر دیا اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیایت شفقت کے ساتھ اس پر بوسا دیا جب میں بیدار ہوا تو سارا گھر مشک بار ہو رہا تھا میرا گھر اور میرا رخصار آٹھ روز تک خوب خوب خوشبودار رہے سبحان اللہ کاش ہم سوتے وقت فلم اے ڈرامے نہ دیکھیں الٹی سی دی نہ سوچیں بلکہ آقا پر برود پڑھتے پڑھتے سو جائیں اور کاش ایسا معاملہ ہو میں سو جاؤں یا مصطفیہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیہ کہتے کہتے پھر کھلے آنکھ صلی اعلیہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اعلیہ کہتے کہتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدین چینل کے ناظرین میرے پیارے پیارے سہنے سہنے آقا سید الانبیاء حبیبِ کبریہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کی پہلی حدیث میں اس کا ایک جز یہ بھی ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اَعْمَالُ کا دار و مدار نیتوں پر ہے سلسلے میں شرکت کے اچھے اچھی نیتیں فرمالی جی اللہ کی رضا کے لیے حصول سواب کے لیے مثلا باعدب دوزانو ہو کر تنوں گا اللہ تبارک و تعالی کے اسم جلالت پر عز و جل کہوں گا یا جل جلالہو کہوں گا جب صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا نہائی توجہ کے ساتھ سنوں گا اہم مدنی پھول لکھوں گا حسبحال اچھی اچھی نیتیں جس قدر زیادہ کریں گے عجر و ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا اور مدنی نامات میں امیر علیہ سنت نے اس کو شامل کیا ہے پہلا مدنی نعام ہی اچھی اچھی نیتوں کے تعلق سے میں یہ نیت کر لیتا ہوں کہ اس بیان کا ثواب اور میرے نام عامال میں اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو ثواب ہے میں اسے اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں آپ کے وسیلے سے سارے رسولوں اور نبیوں کو پیش کرتا ہوں علیہم الصلاة والسلام سارے صاحبہ کرام علیہم ردوان اہلِ بیتِ اطہار امہات المؤمنین کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں سارے اولیاء کو نظر کرتا ہوں بالخصوص سرکارِ غصِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں سیدِ علیہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں زیادن مدنی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں جملہ مسلمات و مسلمین بالخصوص اپنے شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت ان کے والدین اور ان کی اولاد اور جملہ ان کے عزا کے حق میں مثالِ سواب کرتا ہوں مدین چنل کے ناظرین یہ دنیا چھوڑ جانا ہے ہم رہنے کے لیے یہاں نہیں آئے جو یہاں آیا ہے آخرِ کاغ اسے یہاں سے جانا ہی جانا ہے مگر ہمارا لائف اسٹائل ہماری ترجیحات کچھ اور کہہ رہی ہیں جی ہاں کہ گویا ہم نے یہی رہنا ہے ہم جانے کے لیے نہیں آئے حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے اس دنیا کی لذتوں سے دل نہیں لگانا چاہیے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے میرے آقا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہو کا انداز ملاحظہ فرمائیے دنیا کے آنے پر کس طرح آپ عشق باری فرماتے ہیں سنیے مکاشفات القلوب مکتبات المدینہ کی مطبع بہت پہلی کتاب ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی سے منصوب ہے اسے لیجئے پڑھئے اس میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے مکان پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے پانی منگوایا تو پانی اور شہد حاضر کیا گیا شہد ہنی آپ جب اسے یعنی شہد کو موں کے قریب لے گئے تو بھی اختیار رونے لگے یہاں تک کہ پاس بیٹھے ہوئے سب صحابہ اکرام بھی رونے لگے علیہ مردمان کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے پھر پینے کا ارادہ فرمایا مگر شہد اور پانی دیکھ کر دوبارہ رونے لگے یہاں تک کہ صحابہ اکرام علیہ مردمان نے خیال کیا کہ شاید ہم اس گریہ کی اس رونے کی وجہ دریافت نہیں کر سکیں گے جب عاشق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے مبارک آنسو صاف کیے تو صحابہ اکرام علیہ مردمان نے عرض کی اے خلیفت الرسول آپ کے رونے کا باعث کیا تھا فرمایا ایک مرتبہ مجھے رسول خدا قعبے کے بدر الدجا طعبہ کے شمس الدحا دافع جملہ بلا شافع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمراہی کا شرف نصیب ہوا آپ اپنے جسم پاک سے کسی نظر نہ آنے والی چیز کو رفع کر رہے تھے دور کر رہے تھے عرض کی حضور آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں فرمایا میرے پاس اب ہی دنیا آئی تھی میں نے اسے کہا ہم اس سے دور رہو دنیا لوٹ گئی اور یہ کہ گئی آپ نے مجھ سے کنارہ کشی فرما لی ہے مگر بعد میں آنے والے ایسا نہیں کر سکیں گے بہت بہت مدین چنل کے ناظرین دنیا سے کنارہ کشی ہم نہیں کر پاتے کسی نے عبرت ناک شیر کہا ہے وہ پیش کرتا ہوں عبرت کا ذہن رکھتے ہوئے سنیے آئی ہے بے حیاء میرا ایمان لوٹ دے دنیا کھڑی ہے دولتے دنیا لیے ہوئے دنیا کھڑی ہے دولتے دنیا لیے ہوئے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان پر انتہائی تعجب ہے جو جنت پر ایمان رکھتے ہوئے بھی دنیا کے حصول میں سرگرم ہے وردی چینل کے ناظرین بہت ہی تردناک روایت پیش کرنے چلا ہوں کاش عبرت کے ساتھ سننا نصیب ہو جائے توجہ کے ساتھ سننا نصیب ہو جائے اور سن کر عارضی اثر لینے کے بجائے مستقل اثر لینا نصیب ہو جائے حضرت سینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے مروی ہے مصر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے دنیا کی حقیقت دکھلاؤں ارے وہ نادان دنیا کے خاطر نماز چھوڑتا ہے جماعتر کر دیتا ہے ماں سے بتمیزی کرتا ہے شرم نہیں آتی باپ سے نگاہی ملاتا ہے اس دنیا کی خاطر تو دھوکے دیتا ہے فریب کرتا ہے قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتا ہے بتتمیزیاں کرتا ہے جھگڑیں کرتا ہے بہنوں کے ساتھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سن جس دنیا کا تو متوالہ اور دیوانہ ہو چکا اس کی حقیقت میرے آقا علیہ السلام دکھاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا دنیا کی حقیقت دکھا رہا ہے آپ یعنی پیارے آقا علیہ السلام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مدینہ کی ایک وادی میں لے گئے زادہ اللہ شرفم و تعالیمہ کوڑا پڑا تھا اس میں گندگی چیتڑے انسان کے سر کی بوسیدہ ہڈیاں گلیوی ہڈیاں تھی فرمایا ابو حریرہ یہ سر بھی تمہارے سروں کی طرح حریص تھے ان سروں میں تمہاری طرح بہت عرض ہوئے تھی مگر آج یہ خالی ہڈیاں بن چکی ہیں جن پر خال بھی نہیں رہی اور انقریب یہ مٹی ہو جائیں گے یہ گندگی ان کے کھانوں کے رنگ ہیں جنہیں انہوں نے کما کما کر کھایا اور یہ ان کی سواریوں کی ہڈیاں ہیں جن پر سوار ہو کر وہ شہر شہر گھوما کرتے تھے جو اس درد ناک انجام پر رونا پسند کرتا ہو اسے رونا چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر میں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت رونا ہے تیرا نازک مدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جا اسے کیڑوں نے کھانا ہے کتنے عبرتناک اشعار پر اسرار خزانہ رسالے کے آخر میں دیئے ہوئے ہیں ہاں اجلے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سپاتے بھی ہارا ہر اکلے کے کیا کیا نہ حسرت سیدھارا پڑا رہے گیا سب یوں ہی تھا تھسارا جگاؤ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی کیا انداز نہیں تو دوس نہیں فلان فلم ایکٹر جیسا فلان کھلاری جیسا فلان لیڈر جیسا لے خبر جل کہ خیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام کسی لیڈر سے نہیں کسی فلم سٹار سے نہیں کسی دنیاوی وزیر سے نہیں افسر سے نہیں بس انہیں جانا اپنے آقا علیہ السلام کو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدِ دنیا سے مسلمان یہ جینے کا انداز کیسا ہے؟ ایسا ہے کہ قبر جنت کا باغ منے؟ یہ جینے کا انداز ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہو؟ یہ جینے کا انداز ایسا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوچنودی کا باعث بنے؟ یہ جینے کا انداز ایسا ہے کہ قیامت کے اوز اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بے حساب جنت میں داخلہ ہو؟ یہ جینے کا انداز ایسا ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو؟ یہ جینے کا انداز ایسا ہے کہ تجھے تیرا نام عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے؟ یہ جینے کا انداز ایسا ہے کہ تُو کی عبدی نعمتوں کو پانے کے لیے اس کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا؟ وہ جینے کا انداز جو عیش و عشرت والا رفلت میں ڈالنے والا حالانکہ موت تیرے تعاقب میں موت تیرے پیچھے ہے تو آگے آگے وہ پیچھے پیچھے ہے اللہ تعالی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا کی حقیقت دکھائی اللہ تعالی روایت میں ہے جب حضرت آدم علیہ وسلم کو زمین پر اتارا گیا اللہ تعالی نے فرمایا تباہی کے لیے عمارتیں بناو اور موت کے لیے بچے پائدہ کرو وہ دنیا جس میں ہمیں رہنا ہی نہیں ہے کیوں دن لگائیں سے؟ یہ اچھی نہیں ہے آخرت کی تیاری کریں دنیا میں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں آہا آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں امتحان کے لیے آزمائش کے لیے یہاں دل لگانے کے لیے نہیں مال دولت اکٹھی کرنے کے لیے نہیں ناموری شہرت کے لیے نہیں مزوں کے لیے نہیں ٹیسٹ کے لیے نہیں کھانے پینے جان بنانے کے لیے نہیں ہمیں تو انقریب مر کر قبر میں پہنچانا ہے اور اگر اللہ تعالی راضی نہ ہوا تو وہ جہنم کا گرہ بن سکتی ہے اس کی ناراضی کی صورت اور اگر قیامت کا پچاس ہزار سالہ دن اللہ اکبر ظہرے وہ ہونا ہی ہونا ہے اگر عامال اچھے نہ ہوئے تو کیسے کٹے گا عامال اچھے نہ ہوئے پل سرات سے کیسے گزریں گے پل سرات کیا ہے اس کی اوپر چڑھائی کتنی ہیں ہموار راستہ کتنا ہے تہر نیوالا معاملہ کتنا ہے یعنی پندرہ ہزار سال کا راستہ ہے پل سرات کا کیسے کٹے گا اللہ کی رحمت سے کٹے گا اس کی رحمت کو بھارنے والے کام کیجئے اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجئے جب بندہ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بند رہے کہ سارے گناہ معا فرما دیتا ہے اس کو اپنا قربتہ فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے موت سے پہلے پہلے ہمیں صدرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین 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 بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جگاجی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاغ ہے تماشا نہیں ہے مناہ محمد اشرف رہا ہے کافی دنوں سے گھبرات ہوتی ہے ریپورٹیں ہوا ہیں ریپورٹیں بھی کلیئے رہی ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں آیا ساٹھ مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی لاظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی لاظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی لاظیم اول آخر دروشری کے ساتھ پانی پر دم کر کے پیلیا کریں جب بھی گھبرات ہو انشاءاللہ عزو جل گھبرات سے نجات حاصل ہوگی صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ